اور عالمی میار کے تیکنیکی و تربیتی ادارے قائم کرنے کو یقینی بنائیں شکریہ قراردد نمبر 83 پیش ہوئی کس کی فیزبلٹی پہ شکریہ جناب سپیکر جس طرح کہ آپ کو یاد ہے مسلسل بلوشستان میں غربت، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، بد امنی اور بلوشستان میں انسانی وسائل کی جو کمی سے متعلق معاملات ہیں وہ گزشتہ دو سال سے اس ایمان میں پیش کر رہے ہیں تاکہ جب بلوشستان کے وسائل، بلوشستان کے وسائل سے مراد جو ہماری پی ایس ڈی پی کے لیے مختص رقم ہے یا ہمارے پاس جو اویلیبل پیسے ہیں ریسورسز گورنمنٹ کے ساتھ جب ان کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو وہ کم از کم بلوشستان کے ان تکلیف اور مشکلات کو متنظر رکھ کر وہ ایک ایسا فارمولہ بنائیں، ایک ایسا جو ہے پالیسی بنائیں جس میں کم از کم جو ٹارگیٹڈ انٹروینشن ہے یعنی ہم غربت کو کم کر سکیں، ہم بے روزگاری کو کم کر سکیں ہم بد امنی سے نمٹ سکیں، ہم سماجی مسائل سے نمٹ سکیں ہم انسانی وسائل کو ترقی دیں اور بلوشستان کی معیشت اس وقت جو روز بر روز گرتی جاری ہے میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار جب رکھوں گا تو جناب سپیکر آپ خود ایران ہوں گے کہ بلوشستان میں جو بلوشستان کے جو اپنے اس وقت مسائل ہیں یا بلوشستان کے جو تقریباً جو ہماری گروت ہے بلوشستان کی وہ مسلسل جنابے والا ایک عرصاتہ نائنٹی سیونٹی ٹو اور سیونٹی ٹری یعنی انیس سو بہتر اور ترہتر میں بلوشستان کی جو جی ڈی پی تھی بلوشستان کی شرع ترقی تھی وہ چار اشاریہ ایک فیصد کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی لوگ شاید ان کو سمجھنے میں مشکل ہو دنیا میں اس وقت جتنے بھی بڑے ممالک نے ترقی کی ہے اگر آپ کی ترقی کی شرع آپ کی آبادی کی بڑھتی ہوئی آبادی کی شرع سے کم ہو تو ایسے سمجھے آپ ریورس میں جا رہے ہیں آپ ایک کاہی میں گر رہے ہیں آپ ایک کڑے میں گر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے ملک کی آپ کی خطے کی آپ کی صوبے کی ترقی کی شرع جس کو کہتے ہیں جی ڈی پی کہتے ہیں جب آپ کی شرع آپ کی آبادی کے تناسب سے جو آبادی کی تناسب بڑھتی ہے بلوشستان میں آبادی کا تناسب 3.8, 3.9 سالانا 3.9, 3.8 تو اس کا مطلب یہ ہے آپ جو ہیں پھر اگر اس سے زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ترقی کر رہے ہیں جتنی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں انڈیا کی ترقی اندوستان کی ترقی بھارت کی چائنہ کی ترقی اس کے علاوہ افریقہ میں کافی ممالک کی ترقی جب جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ایکنومکسٹ ہیں جب ان کو سٹیڈی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کا پیٹرن اور جب آپ کی ترقی کی شرعہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آٹومیٹکلی بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ اور آپ کے ادارے اچھے فیصلے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی پولیسیاں بنا رہے ہیں جو پولیسیاں آپ کی ترقی کی شرعہ کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں لیکن آپ کو ایک اور انتیاہی خطرناک اور انتیاہی تکلیف دے اقیقت آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دو ازار انیس اور دو ازار بیس میں یعنی آپ انیس سو بہتر اور ترہتر سیونٹی ٹو سیونٹی ٹری میں فور پوائنٹ ون پرسن جی ڈی پی والی بلوشستان اتنی دولت کے بعد اتنی پی ایس ڈی پیز کے بعد اتنی شرعہ کے بعد بلوشستان کی ترقی کی شرعہ وہ دو فیصد پر آ کر رک گئی ہے اور یہ بھی وہ اعداد و شماریں جو حکومت اور سرکار بتاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلوشستان کی اقیقی ترقی کی جو شرعہ ہے وہ دو فیصد سے بھی نیچے آکے گر گئی ہے وہ مائنس میں بھی پہنچ گیا یہ بلوشستان میں سب سے بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاران سمیت چاغی سمیت مکران سمیت کلا عبداللہ کلا سیفاللہ سمیت بلوشستان کا کوئی خطہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہم نے چیزوں کو پیرائے میں کنٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ جب ہماری ترقی کی شرعہ ہی ہماری آبادی کی بڑھتی ہوئی شرعہ سے زیادہ کم ہے تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی اس کے لیے کوئی فارمولا نہیں چاہیے سائنس نہیں چاہیے ہوتا ہے اور جو ابھی فورکاوسٹ کیا گیا ہے کرونا کے بعد جو آٹھ سے دس مہینے میں ہم نے تو ابھی تک اسیس نہیں کیا ہمارے پاس نے اتنے بڑھ چھ دارے ہیں انفورچنٹلی آج گورنمنٹ کا سرکاری دن ہے کہ آج گورنمنٹ کے چھ مہینے پہلے جمع ہوئی ہے اس پہ وہ کوئی پالسی سٹیٹمنٹ تیار کر کے ہم بیٹے ہوں گے انفورچنٹلی ساری نشستیں خالی ہیں جب جب کسی صوبے کی کسی خطے کی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جاز کے پائلٹ اور اس کا کریو غائب ہو تو مسافروں کی صورتحال کیا ہوگی جنابے والا وہ منزل پہ پہنچ جائیں گے یا وہ کرش کریں گے اس وقت آپ مجھے بتائیں جو کریو ہے جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے تو یقیناً بلوچستان کا جو جہاز ہے وہ کرش کر گیا ہے اور کرش کرنے والا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور یہ کس کو ڈبو کے لے جائے گا یہ بلوچستان کی ایک کروڑ بیس لاکھ آبادی کو ڈبو کے لے جائے گا ایک کروڑ بیس آبادی کے ساتھ اس صوبے میں ستر فیصد آبادی انتیس یعنی ایک سال سے لے کر انتیس سال تک کے نوجوانوں کی ہے ہماری یوت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈائریکشن اب غلط ہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا جو ہے ہم کرش کرنے جا رہے ہیں ہم ایک بہت بڑی تباہی کی طرف سلولی اور گریجویلی بڑھ رہے ہیں اور یہ اس کی بلوچستان سوشی اکنامک امپیکٹ اسیسمنٹ آئی وش کی وہاں سے کوئی پڑھتا اور بتاتا وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم نے یہ خوفناک صورتیال جو تباہی اور بربادی کا ہے we have realized it ہمیں اس کی رپورٹ بل گئی ہے حکومت سنجیدہ ہے ہم دن اور رات اس پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس میں جنابے والا اسی اسی رپورٹ میں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے پیج گیارہ پہ ہے اچھا اس میں پھر یہی دیا گیا ہے کہ جو اماری بے روزگاری ہے وہ بڑی تیزی سے بڑے گی یعنی پوسٹ کرونا اب میں اس لیے کیوں جب یہ انڈسٹیالیزیشن کی بات ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ انڈسٹیالیزیشن سے ہوتی ہے آپ کی اچھی اگری کلچر سے ہوتی ہے تو میں ابھی اس کی طرف آؤں گا جنابے والا جب آپ کی گروت مائنس پہ جائے گی کرونا پوسٹ کرونا سیناریوں میں جب آپ کی آل لیڈی جو ہے معیشت وہ زوال کا شکار ہے تو جنابے والا اس کا کیا ہوگا کہ آپ کو تقریباً پچاس سے نوے عرب روپے سالانہ کا نقصان ہوگا یعنی پچاس سے نوے عرب روپے سالانہ اگر آپ اچھی پولیسی بنائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اب کیونکہ ہم بڑی خواب کی عمل سے گزر رہے ہیں ہم سب خوابیدہ ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے تو بلوچستان یہ کووٹ کے جو ہے صرف یہ امپیکٹ نہیں ہے کہ کرونا کے اس سے نکل گئے ہیں تو امارہ تقریباً یہ ہوگا کہ جنابے والا پچاس سے نوے عرب روپے سالانہ اس صوبے کو نقصان مزید ہوگا یعنی اس کی معیشت سے اور نکل جائیں گے جب یہ نکلیں گے ہوتا کیا ہے غربت بڑھتی ہے جس طرح ملک صاحب نے اپنی تقریر میں کہا چھینی کی قیمت پڑی دالوں کی قیمت پڑی گندم کی قیمت بڑی ٹرانسپورٹیشن بڑا فیول کی قیمت بڑی جو لوگ توڑا سا میڈل پلاس تھے وہ برداشت کر سکتے تھے وہ بھی جو ہے اس صورتیال سے دوچار ہو جائیں گے کہ وہ بھی غربت کی جو ہے لکیر سے نیچے آ جائیں گے اور بلوچستان میں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد ہے وہ ویسے ہی جنابے والا ستر سے بہتر پرسنٹ ہے یعنی سو میں سے ستر بلوچستان میں افراد اور خاندان وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ جنابے والا جو ہمارا بیروزگاری ہے اس کو اگر ایڈرس کرنے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے جس میں میں نے کراداد میں کہا ہے ایک ہے بیروزگاری ایک ہے بدمنی تیسرا ہے غربت یعنی سب کا جو ہے تعلق ہے آپ کی ترقی کی شرح سے ڈیولپمنٹ سے ڈیولپمنٹ کیسے آئے گی جنابے والا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑے منصوبے کے تعدادی ہے یہ میرے پاس وائٹ پیپر ہے یہ وائٹ پیپر ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کے اپنے دوہزار اٹھارہ انیس دوہزار بیس انیس بیس اس وائٹ پیپر میں خود حکومت بلوچستان کی اپنی رپورٹس یہ کہتی ہیں یہ اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں there are 13 sectors which allocation each is less than 1% of the total PSDP یعنی بلوچستان میں 13 ایسے جو ہیں ہمارے پاس شعبیں ہیں جن کو پوری PSDP میں ایک فیصد سے بھی کم allocation ہوئی ہیں اب ان sectors میں کیا ہے میرا یہ توجہ دلاؤں میں بار بار بتانا چاہتا ہوں اب تو سرکار کا کوئی ایک بھی خدوص میرے خال میں نیرہ بی بی صرف بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہ ہے جنابے والا کہ آپ دیکھ لیں میں باقیوں پہ نہیں جاتا میں یہاں پہ آ جاتا ہوں industries کی طرف industries کا جنابے والا zero point two یعنی zero point two آپ کی total allocation کا جو ہے وہ آپ کا بجٹ ہے تو بلوچستان میں industrialization کیسے ہوگی کیونکہ بلوچستان میں میں آپ کو ایک اور fact بتاؤں بلوچستان میں تقریباً پچیس ہزار سے تیس ہزار کے قریب نوجوان سالانہ بلوچستان کی جو ہے چھے سے ساتھ کیونیورسٹیوں ساٹھ سے پینسٹھ کے قریب colleges اور technical colleges سے اور باقی کچھ اداروں سے یہ تقریباً پچیس سے تیس ہزار کے قریب نوجوان جو ہیں وہ سالانہ فارغ ہوتے ہیں جبکہ حکومت بلوچستان کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں اس میں میں نے مدرسے کے نوجوانوں کو تو شامل ہی نہیں کیا ہے یہ وہ نوجوان ہیں جو اسکولوں کالجوں سے technical شعبوں سے پڑھ کر آتے ہیں agricultureست ہیں engineers ہیں doctors ہیں pharmacist ہیں کوئی masters ہیں کوئی professional degree olders ہیں اور کچھ جو ہے بی اے ایم اے کی ہوئے ہیں تو جناب والا جب پچیس سو تیس ہزار یہ سالانہ آپ کے پاس فارغ ہوتے ہیں اس میں آپ مدرسے کی جو طالب علموں کی تعداد ہے آپ کا جالوان مدرسوں سے بڑا پڑا ہوا ہے آپ کا جو ہے کوئی بھی ڈیویجن لے لے ادھر میں نے بات کی ہے ڈیویجن کی اور میں ابھی اس پہ آتا ہوں کیوں what's the rational being on this resolution یہ بلوچستان کی read کی اڈی کا discussion ہے یہ جو بحث ہم ابھی کر رہے ہیں خالی کرسیوں کے سامنے یہ بلوچستان کی read کی اڈی کا موضوع ہے یعنی اگر ایک انسان کی read کی اڈی ختم ہو جاتی ہے جناب والا وہ بستر پر پڑا ہوتا ہے وہ زندہ انسان نہیں ہے اس کے آت پاہوں جسم کا کوئی سا کام نہیں کرتا ماں سوائے آنکوں سے اور اس کے دماغ سے یہ ایسی ایسی important موضوع ہے میں سمجھا تو اس کو بڑے seriously لیں گے تو جناب والا جب یہ سب کو ملا کے بدرسے ہو کے students کو ملا کے سالانہ آپ کے پاس پچاس ہزار کے قریب نوجوان فارغ ہوتے ہیں حکومت بلوچستان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے حکومت بلوچستان کے پاس جناب والا کوئی بھی اکمت عملی نہیں سالانہ آپ جو ایوریج بناتے ہیں گزشتہ پی ایس ڈی پی میں بھی بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے اس تین سے ساڑھے تین ازار ملازمتیں رکھی گئی پانچ سال سے کسی بھی ملازمت پر جو ہے وہ کوئی پوسٹ اناؤنس ہی نہیں ہوئی جو اناؤنس ہوئے ایک ایک سال سے تیچرز کی پوسٹوں کے لیے دوسروں کے لیے وہ ابھی تک جو ہے فائنلائز نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج سالانہ پچاس ہزار فارغ تحصیل نوکریوں کے خواہشمند بے روزگار نوجوانوں کے لیے حکومت بلوچستان کے پاس ایک ہزار نوکریوں کا بھی باسکٹ نہیں ہے یعنی اس کے پاس کٹورہ نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں جو انچاس ہزار نوجوان وہ کس عمل سے کس شدہ تکلیف سے گزرتے ہوں گے ایک اور ایک اور حقیقت جناب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں تقریباً کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے ہمارے پاس جو ڈیویجن ہیں ہمارے تعداد ان کی میں آپ کو ڈیویجن سطح پر بتا دیتا ہوں جو ہمارے 2017 کے سینسس یا مردم شماری کے مطابق ہے ہمارے پاس ایک چوٹا سا انڈسٹریل زون ہے لس بیلا میں لیکن وہ ایمپلائیمنٹ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں دیتا اس کی ٹیکنیکل وجہ ہے کیونکہ امن بلوچستان میں کوئی یومن ریسورس اس میں پھر میرے کراداد میں لفظ یومن ریسورس بھی ہے انسانی وسائل یومن ریسورس کو کہتے ہیں آپ بیڑ بکریوں سے کام نہیں لے سکتے کوئی بھی انسان جس کو آپ نے اچھی تعلیم نہیں دی اچھا انر نہیں دیا اچھی تربیت نہیں دی اچھی اس کا مقصد بیڑ بکری کی طرح ہے جناب والا وہ آپ کے آئی ٹیک انڈسٹریز میں جو آج کل صرف ماں سوائے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں ان میں آپ کا نوجوان کام ہی نہیں کر سکتا ماں سوائے چوکیداری کے دیوارے صاف کرنے کے گڑکیاں صاف کرنے کے دروازے کولنے کے بلوچستان کا کوئی بھی نوجوان آپ کے اس انڈسٹریل زون میں نہیں ہے اس کی ایکانومی اس کے ٹیکسز وہ تو الگ بات پورے بلوچستان میں تین لاکھ سینٹالیس ازار سکوائر کلومیٹر آپ کا رقبہ ہے یہ جناب والا آپ کو اب میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے صرف کوئیٹا ڈیویجن میں اب سابقہ کی اس برخشان ڈیویجن والے دو ڈسٹکوں کو بھی اس میں ہی فلال شامل کر لیتا ہوں جناب والا اکتالیس لاکھ کی آبادی ہے دنیا میں کوئی تیہیس چوبیس کے قریب ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی دنیا میں کئی ایسی ممالک ہیں جن کی آبادی چھے لاکھ سات لاکھ بارہ لاکھ اٹارہ لاکھ کوئیٹا ڈیویجن کی اپنی آبادی جناب والا اکتالیس لاکھ ہے اور اکتالیس لاکھ آبادی میں ستر فیصد نوجوانوں کا ہے کیا ہوا یعنی پچیس لاکھ سے اٹھائیس لاکھ تک کے قریب یہاں پر ایک سال سے لے کر انتیس سال تک کے نوجوان آپ کے پاس نہ پر یہاں کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں نہ کالجز ہیں نہ یومن ریسورس ڈیولپنٹ کی انکتالیس لاکھ لوگوں کے لیے کوئی سٹیٹیجی ہے نہ کوئی جناب والا آپ کے پاس کوئی انڈسٹریل زون ہے نہ اس کے لیے کوئی آپ کے پاس پلاننگ ہے پلاننگ کیا ہے ستارہ عرب روپے کمیشنر صاحب کو دے دیئے دس پرسنڈ موبیلائزیشن بھی دے دی کسی کو پتا بھی نہیں ٹینڈر بھی ہو گئے کہتے ہیں جی پرنس روڈ کا توسی فیصد کام بھی مکمل ہو گیا ہم نے کچھ نہیں دیکھا بلوستان میں کوئی ٹان یہ ان کے پاس پالسی ہے ان کے پاس یہ پالسی نہیں ہے کہ بلوستان کے سنجیدہ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر بلوستان کو اس دلدل سے تاریخی سے اور آنے والی قائمے گرانے سے بچانے کے لیے کچھ کیا جائے جنابِ والا آپ کا جوب ڈیویجن پندرہ لاکھ کی آبادی ہے پندرہ لاکھ کی آبادی کے لیے جوب ڈیویجن کا کوئی نمائندہ ادھر بیٹھا ہوگا وہ مجھے بتائیں کہ جنابِ والا جوب ڈیویجن میں کوئی ایک انڈسٹری ہے یا ایک انڈسٹریل انفرائسٹرکچر ہے یا ایک یومن ریسورس انسانی وسائل کی ترقی کا کوئی ادارہ ہے پندرہ لاکھ میں سے ستر فیصد آبادی ایک سال سے انتیس سال کے عمر کے بچوں کی ہے تو پندرہ لاکھ میں سے نو لاکھ نوجوانوں کے لیے جوب ڈیویجن میں مجھے کوئی پالسی بتا دیں جنابِ والا ہمارا سبی ڈیویجن آپ کے پاس تقریباً پندرہ دس لاکھ کی آبادی آپ کی سبی ڈیویجن کی ہے آپ مجھے بتائیں سبی ڈیویجن میں مجھے کوئی ایک پولی ٹیکنیک کا نام بتا دیں مجھے کوئی ایک انڈسٹیل زون کا نام بتا دیں مجھے ایک انڈسٹیل ریفرسٹرکچر کا نام بتا دیں مجھے ایک کوئی بینک لون ادارے تربیت کا ادارہ بتا دیں آپ کو نہیں ملے گا نصیر آباد میں پندرہ لاکھ کی آبادی والا نصیر آباد ڈیویجن آپ کا فوڈ باسکٹ ہے آپ کو گندم اناج کپاس چاول ڈالیں سب کچھ دے دیتا ہے لیکن آج نصیر آباد سب سے زیادہ بے روزگاری کا شکار ہمارے ڈیویجنوں میں سے ایک ہے کرائم کی تعداد تعداد بھی وہاں سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے جو ٹیکس وہ اپنے زراج سے دیتے ہیں وہ ٹیکس دوبارہ لگا دیتے آپ کم از کم نصیر آباد کی پندرہ لاکھ نوجوانوں اور بے روزگاروں کے لیے آپ ایک بہت بڑی اچھی جو ہے پالسی بنا سکتے تھی انڈسٹیل نصیر آباد کا پندرہ لاکھ ہو گیا جناب والا آتے ہیں کلار ڈیویجن جس میں میرا اپنا ڈسٹک میں فیلال کیونکہ یہ جو 2017 کے سینسس کے مطابق جو رپورٹ آئی تھی اس وقت ارخشان ڈیویجن کونوں نے اس میں شامل نہیں کیا تھا خاران اور واشق بھی کلار ڈیویجن میں شامل ہے یہ جناب والا آپ کے دوسرے بڑے ڈیویجنوں میں سے ایک ہے کوئٹا کے بعد جس میں آپ کا وران بھی شامل ہے پچیس لاکھ کی آبادی والے ڈیویجن کے لیے خاران سے لے کر آواران تک اور آپ کے خوزدار سے لے کر مستنگ تک یہ سارے علاقوں کے لیے جناب والا جس میں تقریباً اٹھارہ لاکھ نوجوانوں کی آبادی بنتی ہے ان کے لیے جناب والا کوئی پولسی نہیں ہے ایک انڈسٹیل زون نہیں ہے پانچ منٹ کے لیے اگر عمل صاحب بھی کہتے ہیں میں نے کلاڈ ڈیویجن میں کوئی انڈسٹی لگانی ہے تو آپ مجھے کوئی بتا دیں مکاہیں گوں گو کوئی ایک جگہ مجھے بتا دیں آپ کو جناب والا وہاں پر ایک جگہ بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں بجلی کی آئی ٹرانسمیشن لائنے گزرتی ہو چوبیس گھنٹے آپ کو بجلی ملے جہاں پر آپ کو جو ہے اچھی سڑک ملے جہاں پر آپ کو چوبیس گھنٹے گیس ملے انڈسٹی کسی سے چلتی ہے وہاں سے تو نہیں چلتی ہمارے پیر اور پکیروں کی دعاوں اور تعویزوں سے تو نہیں چلتی کوئی جو ہے منتے مانگنے سے درگاؤں سے جانے سے تو انڈسٹی نہیں چلتی تو جناب والا پچیس لاکھ والے ڈیویجن میں آپ خاران ابھی رخشان ڈیویجن بن گیا جس کا ڈیویجنل ایڈ خاران ہے آپ مجھے خوزدار میں یا خاران میں یسے بھی ڈیویجن میں مجھے کوئی ایک جگہ ایسی بدائیں جہاں پر کوئی اچھی سی دکان بنا سکتا نہیں جناب والا اب میں آتا ہوں جناب والا مکران ڈیویجن پہ مکران ڈیویجن کی پندرہ لاکھ آبادی ہے جس میں آپ کا سی پیک کا جومر آپ کے ماتے کا جومر گوادر بھی شامل ہے آپ مجھے بتائیں یعنی جنوبی ہمارا جو صدر نب بلوشستان ہے جس کو سرکار نے ایک نیا نام دے دیا ہے یہاں پر جناب والا تقریباً آپ کی اسی فیصد آبادی آپ کے گرڈ سے کنیکٹ نہیں ہے آپ کا کوئی دسٹیل انفرسٹیکچر تو اپنی جگہ ہے انسانوں کو روشنی کی محسر نہیں ہے انسانوں کو پینے کا صاف پانی محسر نہیں ہے انسان ابھی تک سڑک کے نام سے ناواقف ہیں وہاں کے نوجوان یعنی جناب والا اگر آپ کے مکران ڈیویجن میں پندرہ لاکھ میں سے نو سے دس لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں اور آپ مجھے آج بتائیں کہ آج مکران میں جو دتی بدمنی بڑھ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی تک جو امارا نوجوان نسل بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے ہم نے ان کے اس توانائی کو انرجی کو انویسٹ کرنے کے لیے کوئی امنے ان کو اپوچنیٹی ہی نہیں جب آپ ان کو اپوچنیٹی نہیں دیں گے یہ جو انرجی اندر رہتی ہے انسان کے اس کو توانائی کہتے ہیں فیزکس کی زبان میں اور یہ توانائی اگر کسی مصبت مقصد کے لیے استعمال نہ ہو تو جناب والا توانائی امیشہ منفی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آج پورے بلوچستان میں یہ میں نے آپ کے ڈیویجن کا خاکہ اس کی آبادی بتا دی اور نوجوانوں کی بے روزگاری کے لیے تو جناب سپیکر صاحب جب آپ کے پاس اتنی تکلیف دے صورتحال ہو اور آپ ہمیں علم بھی ہو کہ ہمارے پاس کوئی پالسی نہیں ہے ہماری بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جب ہم پی ایس ڈی پی بنائیں یا ہم پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ فنڈ بنائیں ہمارے پاس کچھ اپنے غریب لوگوں کیونکہ ٹیکسوں سے جمع کیا ہوا پیسہ ہو یا سیونت این ایف سی ایوارڈ جس کو ہم نے ممی ملا تھا جس کے ذات بلوچستان کو اچھی خاصی اس سا نو پرسنٹ تک بلوچستان کا شیئر چلا گیا کچھ کپنٹس میں ڈال دیے گئے تھے اس کے بعد جب آپ کو اتنا پیسہ ملے اور اس کے بعد بھی آپ کوئی پالسی انڈسٹی یا پالسی بلوچستان کے لیے نہیں بنائیں تو جنابے والا یہ بلوچستان کے لیے سب سے بڑی تکلیفتیں بات ہیں یہ بلوچستان کی 2015 میں ایک یوت پالسی کسی نے ڈرافٹ کی آج تک یوت پالسی بری نہیں اس میں کچھ بہت تکلیفتیں اقائق ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کی بے روزگاری کی حوالے سے کیونکہ یہ یہاں پر جو میں بے روزگاری کی بات کرتا ہوں تو اس میں سب سے زیادہ نوجوان ہمارے بتاثر ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرادات کے توسط سے ہماری پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہمارے پاس ایگری کلچر کو انڈسٹیلائزیشن کی طرف لے جانے کی بہت بڑی ضرورت کپاس ہے گندم ہیں اناج ہیں ہمارے ہاں فروٹس ہیں پل ہیں لیکن ہم نے ان کی ویلیو ایڈیشن نہیں کی ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ کن کے علاقوں میں اسی طرح باقی علاقوں کے دوست اپنے والے سارے میں خیال اپنے ڈیویجن کی مسائل کو فوکس کرتے ہو شاید اس پر بات کر لیں گے مکران والے خود مکران کی نمائندگی کرتے ہوئے بولیں گے کہ وہاں پر کونسی انڈسٹری چاہیے یا گونسی گریڈ چاہیے اب دیکھیں ہم کبھی بھی گو کہ ہماری ہر بات کو لیا جاتا ہے کہ یہ پنجاب کی بات کیوں بات کرتے ہیں یہ سندھ کی بات کیوں کرتے ہیں خیبر پختونخواہ کی بات کیوں کرتے ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ ہمارے دو ڈسٹکوں کو ملا کر بھی ہمارے دو ڈسٹک خاران اور واشق کو ملائیں تو وہ خیبر پختونخواہ سے پچیس تیس ہزار سکوائر کلومیٹر بڑے ہوں گے یعنی پچھتر ہزار پھر ابھی فاتح کو اس میں ڈال کے آپ کے اٹانوے ہزار یعنی خاران اور واشق کو ساتھ ملا کر جتنا ایک صوبہ ہے جو بائیس فیصد پاکستان کو ذر مبادلہ اس کے لوگ فرام کرتے ہیں یعنی اس کی آبادی بارہ فیصد ہے لیکن پاکستان میں جو ذر مبادلہ ہے جس کو فورن ریمیٹنسز جو کہتے ہیں جو پاکستان سے آتے ہیں وہ تقریباً بائیس فیصد ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کی یہ بات میں بار بار ار انگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دو سالوں سے یا پتہ نہیں میں بہت غلط بول جاتا ہوں شاید کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے یا میں اتنا ٹیکنیکل بول جاتا ہوں کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ صوبہ ایک بہت سیریس و سنجیدہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ چاہتا ہے تو جب ایک صوبہ ہمارے دو ازلہ کے برابر ہے جس کا ایون آبادی بارہ فیصد ہے وہ پاکستان کو بائیس فیصد ذر مبادلہ کیوں دے کہ پانچ دن کے لیے آکے بیٹے تو صحیح کوئی بلحکومت والے کہیں بھائی کیوں ایسے ہوا کیا کہ ان سے سرخاب کے پر لگ گئے انیس سو اسی کے بعد ملک کے پی کے میں خیبر پختنخواہ میں اتنی غربت تھی کہ خیبر پختنخواہ کی پوری آبادی بلوچستان میں کراچی کی طرف ان علاقوں کی طرف آئی اور ابھی تک ہمارے علاقوں میں کانکنی اور دن کے چیزوں میں جو یہ لوگ آپ کو نظر آتے اس لیے کہ انیس سو اسی سے پہلے انیس سو نوے سے پہلے ایک دو چار سنجیدہ کوشیں وہاں کی بیروکرسی نے جس طرح آج ملک صاحب نے کہا کہ بیروکرسی کو اعتماد دینا چاہیے پولٹیکل لیڈرشپ کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے وہ آج جنابی والا انہوں نے یومن ریسورس پہ کام کیا اور ان کے نوجوان ان کے بچے بچیاں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے بعد دنیا کے بہترین ممالک میں میڈل ایسٹ میں گلف میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کے اگر کوئی بہت بڑی جنگ ہے پاپولیشن ہے جو ایمار ریسورس ہے وہ کیپی سے جا رہی ہے ہجاب اور کیپی سے سندھ بھی توڑا دا پیچھے یورپ جا رہے ہیں وہاں جب پیسے کماتے ہیں جب وہ بینکوں میں واپس بھیجتے ہیں یہاں پر اپنے علاقوں میں ان کی خاندانوں میں غربت کی کمی ہو رہی ہے ان کی آنے والی نسلوں کو اچھی تعلیم مل رہی ہے ہمارے پاس ایک دروازہ تھا مکران کے دونوں ماندے بیٹھے ہیں ذرا سن لیں عمل صاحب سن لیں آپ لوگ عمل سن رہے ہیں شاہ صاحب بھی سن لیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی تھی وہ تھا مکران مکران بلوچستان کو سب سے زیادہ ذرہ مبادلہ بیجتا تھا جب وہ قطر بیرین جب یہ ڈیولپٹ ہو رہے تھے یہ کنٹریز انیس سائنس ایٹیز کے بعد سیونٹیز کے بعد آپ کا آواران آپ کا یہ سارے علاقوں سے لوگ وہاں محنت بزدوری کے لیے جاتے تھے مکران بلوچستان کے خوشحال ترین ڈیویزن میں سے ایک تھا مکران میں جو زر مبادلہ داتا مکران کے بچے اور نوجوان وہ جا کے پڑھتے تھے مکران نے بلوچستان کو ایک اچھی بیروکرسی دی آج مکران منشیات کا گڑھ بن گیا ہے کوئی ایسا شہر نہیں جہاں سے مکران کے بچے نکل رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ازاروں کی تعداد میں بھی نہیں کہ یہ کیسی ریاست ہے یہ کیسی حکومت ہے کہ ہمیں سنتیں دینے کی بجائے روزگار دینے کی بجائے عزت دینے کی بجائے پگڑی دینے کی بجائے دستار دینے کی بجائے ہمارے آت میں ہماری گلی کچھوں میں منشیات کا کاروبار عام کیا ہے یہ ریاست کرتی ہے حکومتیں کرتی ہیں منشیات کا کاروبار کوئی دو چار لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی اگر ریاست اور حکومت ان کے پیچھے پڑے خاران میں ریلی نکلی ہے واشک میں نکلی ہے آج سوراب میں ریلی نکلی ہے منشیات فروشوں کے خلاف یہ نوجوان جو آج ہماری سکل یومن ریسورس بن سکتے تھے مکران کے دروازے بند کر دیئے گئے میڈلیس کے لیے جان بوجھ کر مسکت میں ہمارے نوجوان جاتے تھے کوئی اور یومن ریسورس نہیں تھا صرف اچھے قد اچھی بہدری اچھے ڈسپلن کی وجہ سے اومان کے آرمی میں برتی ہوتے تھے جناب والا اس پر قدغن لگا دیا گیا اور حکومت پاکستان نے پیپلز پارٹی کے دور میں کہ بلوشستان سے آپ ریکروٹپنٹ نہیں کریں پورے پاکستان سے کریں اگر آپ بلوشستان سے کرتے ہیں آپ کو اجازت نہیں دیں گے آپ نے ہمارے لئے اومان کا دروازہ بد کر دیا جو آپ اگر مکران میں شاصر میں اگر تربت اور کش میں بھی گوادر میں آپ آٹھ سے دس کونسلیٹ بنانے کی اجازت دے دیں تبی کو بنانے کی اجازت دے دیں سعودیہ کو بنانے کی اجازت دے دیں اومان کو دے دیں ان کو فیسلٹیٹ کریں ان کو بنا کے دے دیں ان کے کمرشل اتاشیز کو بٹائیں اور ہمارے نوجوان جو کم از کم ہم اسٹوریکلی ڈیڑھ سو سے ڈیڑھ سو دو سو سال سے ہم میڈلیس کے ساتھ اکنومیکلی جڑے ہوئے تھے ہمارا وہ تعلق اسلامباد نے ختم کر دیا اس کو بحال کروائیں مکران اور کلہ ڈیویجن کے اور رخشان ڈیویجن کے بہت سے علاقے کے نوجوان آپ کے لئے بہت بڑا خطے کے لئے ضرور موادلہ بنا سکتے ہیں یہ پولیسیز مانگتی ہیں یہ فیصلے مانگتے ہیں یہ جرت مانگتے ہیں یہ اسلام آباد کے ساتھ بیٹھ کر نگوشیٹ کر کے ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے کون سمجھائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آٹھ دس چپراسی اور چوگیدار کی نوکریہ ہیں جنگلات میں اہوانات میں دو چار نوکریہ ہیں سی این ڈیو کی کلی اور فلانہ کی پی ایچی میں اس سے ہم بلوشستان کے نوجوانوں کو عزت دیں گے شرف دیں گے روزگار دیں گے کبھی نہیں ہوگا میرے حلقے کے لوگ کبھی زندگی پر مجھ سے خوش نہیں ہوں گے اتنی نوکریہ ہم دے نہیں سکتے بلوشستان کو ہم نے جب الیکشن لڑا ہے ہم جو بلوشستان نیشنل پاٹی امارا ویجن بلوشستان کو اندیروں سے نکالنا ہے بلوشستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے بلوشستان کو اس بدصورت صورتیال سے نکالنا ہے بلوشستان کے نوجوانوں کو دنیا کے دیگر نوجوانوں کی طرح سرخ روئی اور سرفتخائی دینی ہے ان کے دماغ بڑے اچھے ہیں ان کے آتوں میں انہر دینا ہے ان کے علاقوں میں بجلی فرام کر کے ان کو کاروبار اور انڈسٹریل زون دینے ہیں ہم نے ان کے ساری زندگی ان کو چوکیدار اور فورسٹ گارڈ تو نہیں بنانا تھا سر میں جناب سپیکر میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا مجھے پتا ہے ہماری جو بھی کراہ دادیں آتی ہیں وہ ساٹھ دن کے اندر اس کے جواب تو آ جانا چاہیے تھا جناب والا اس پی ایس ڈی پی میں یہ میرا پروپوزل پی ایس ڈی پی سے پہلے تھا آپ کے توسط سے کہ جناب والا اگر حکومت بلوچستان کے پاس بہت سے وسائل ہیں ابھی تک وہ بیٹھے اس کراہ داد کو بنیاد بنا کر آپ ایک رولنگ دے دے جناب والا کم از کم جو اماری انڈسٹریز کا منسٹر کو یہاں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہیں دوسرے الیونڈ منسٹرز ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں جناب والا اس کو بلوچستان میں ایک سنجیدہ ڈی بیٹ کے طور پر حکومت اس کو لے خاران خاران ڈیویجنل ایڈ کورٹر ہے وہاں پر جناب والا ہم نے پانچ سو اکر زمین ہم نے مختص کر دی ہے انڈسٹری کے لیے لیکن اس دفعہ بجٹ میں جناب والا زیرو خاران کی شاید بدخسمتی یہی کہ سنہ بلوچ ان کا نمائندہ بن گیا اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن تفاوت یا تاثب اس لیے ہو رہا ہے خاران کی بی آر سی جناب والا کر دو چار بچے پڑھ جاتی ہونڈ سوڈیولپ ہوتا اس کے لیے ایک روپے نہیں رکھا گیا خاران ڈیویجنل ایڈ کورٹر ہے دوشیو خاران کنیکٹ کرتا ہے ہماری سڑک جو سب سے امپورٹنٹ ہے اسٹریٹیجکلی ایک نومکلی اس کے لیے ایک روپے اب نہیں رکھا گیا ایک ڈسٹرک میں دس ارب روپے رکھے گئے ہیں سڑکوں کے لیے میں ان ڈسٹرکوں کا اب نام نہیں لوں گا ایک چوٹی سی سڑک مین نیشنل آئی ویسی ایورسٹی کو ملاتی ہے پچاس کروڑ روپے کل پرسوں ٹینڈر ہوئے یہ متن بلوشستان میں آپ کا فوکس یہ سڑکیں ہمارے لیے بھی بہتر ہیں جو امپورٹنٹ سڑکیں ان کے لیے پیسہ لگنا چاہیے تھا لیکن جنابے والا بلوشستان میں اگر یہ دس ارب روپے ایک ڈسٹرک میں سڑکوں پر جانے کی بجائے بلوشستان میں چھے سے آٹھ ارب روپے ایک ڈسٹرک میں سڑکوں کی بجانے کی بجائے آپ بیس سے بائیس ارب روپے نہیں آپ مجھے خدا کی قسم دس ارب روپے دے دیں میں بلوشستان کی اکنامک ڈیولپنٹ آپ کی جی ٹی پی کی گروت آپ کے ڈیویجنل ایڈ کورٹرز میں انڈسٹیلائزیشن کا پلان آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں میں آپ کو تین سال کے اندر اتنا بڑا یومن ریسورٹس ڈیولپ کر کے دے دوں گا اور آپ میڈل ایسٹ میں ان بچوں کو بیش سکتے ہیں ابھی ہم ان کو کیا بیجیں بیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ ڈگری ہے ان کے ساتھ انر نہیں ہے تو یہ جناب والا پلان آٹھ سے دس ارب روپے میں ہم بنا سکتے تھے بلوشستان کو اکپار لانے کے لیے لیکن بدقسمت ہی ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اب سنا ہے بلوشستان کے لیے کوئی پیکجز آ رہے ہیں اگر یہ پیکجز دوبارہ یہ پیکجز دوبارہ بلوشستان کے اس کرونیکل ایشی جس کو کہتے ہیں یعنی تکلیف دے اور امیشہ سے جو امارے سسٹم میں پیوست بیماری کو ایڈریس کرنے کی بجائے اگر صدرن بلوشستان کا پیکج بھی وہ کسی اور بقصد کے لیے خرچ ہوتا ہے تو جناب والا لوگوں کو تیار رہنا چاہیے ایک کروڑ بیس لاکھ کی آبادی میں اسی لاکھ ستر لاکھ نوجوان ہیں اور میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں وہ سن لیں کہ ان کے لیے کوئی منصوبہ ہمارے بلوشستان کی حکومتیں اور سسٹم میں نہیں ہیں آپ منشیات کے خلاف ارتال کر رہے ہیں آپ روزگار کی حوالے سے ارتالیں کر رہے ہیں آپ اچھی تعلیم کے لیے کر رہے ہیں آپ کو تیار رہنا ہوگا بلوشستان کے نوجوانوں کو ایک بہت بڑے انخلاب کے لیے اگر آپ کی حقوق بلوشستان اسمبلی میں ہم بول بول کے تک گئے ہم ایک دو سال تک ہور بولتے رہیں گے لیکن بلوشستان کے نوجوانوں گوا رہنا کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کاغذوں میں بلوشستان کے نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بلوشستان کے اداروں میں منصوبوں میں بلوشستان کے بہترزگاروں نوجوانوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو جناب والا ایز اس کسٹوڈین آپ نے صرف اس اسمبلی کے کسٹوڈین ہے بس کہ ستر لاکھ اسی لاکھ بہترزگار نوجوانوں کے کسٹوڈین ہیں آپ ساتھ سے آٹھ ڈسٹرک ڈیویجنل ایڈ کوارٹرز ہیں ان کے مفادات کے کسٹورین ہیں آپ کم از کم یہ رولنگ ضرور دیں کہ اس قراردار پر حکومت ساٹھ دن کی بجائے اگنے والے اجلاس تک اپنی مکمل پالیسی لے آئے اس پر عمل درامت کی کیا عقبت عملی ہے بلوستان سے غربت کیسے کم ہوگا بلوستان کی جی ڈی پی کی جو شرعہ ہے دو فیصد سے اب مائنس کی طرف پردر بڑھ رہی ہے اس کو کیسے عرار ہو جائے جا جناب والا اس میں آپ کی انٹروینشن کی ضرورت ہے آپ کی مداخلت کی ضرورت ہے تاکہ بلوستان کو کم از کم اس قائی میں گرنے سے بچائے جائے ہمیں نین نہیں آتی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ کچھ لوگ ہمارے صوبے کوئی قائی کی طرف لے جا رہے اور اس سے بچانے والے جناب والا ہم ہیں کوئی اور نہیں آئے گا باہر سے آنے والے یہاں پر پوسٹ ہوکے وہ ہمیں اس قائی سے اندھیرے سے نہیں گرائیں گے یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارے بچے ہیں ان کی روزی روٹی اور اس قانے والا مستقبل سب ہم پہ منصر ہیں لہذا اس ادارے کو بلوستان کی اسمبلی کو ایک بہت اہم کردار عطا کرنا ہوگا مقران کے رخشان کے جوب کے سب بھی کے نصیر آباد کے آج خواہد پتہ نہیں کیا ہوا کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہے ادھر اس معاملے پہ میرے خال ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ آیا ہم ساٹھ سے ستر لاکھ اپنے نوجوانوں کی زندگی موسیقی